السلام علیکم کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں بار بار خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد میرا سسر میرے کمرے کے اندر تاخل ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کی طرح اس کے آگے میں سوچ ہی نہیں سکی میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بے رہے تھے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں مگر میں بے بس تھی میرے والدین نے مجھے چاند پیسوں کے عوض ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا مجھے اسی وجہ سے غریب لوگوں سے بہت زیادہ نفرت تھی اور میں ہمیشہ سے روتی تھی کہ میں غریب خاندان میں کیوں پیدا ہوئی صرف معمولی سی رقم کے لیے میرے والدین نے میرا سودا کر دیا تھا اور مجھے یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی گھر سے رخصت کرتے وقت میرے والدین نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا سسرال بہت اچھا ہے تمہارا بہت خیال رکھے گا مگر میں جانتی تھی کہ جن عورتوں کو پیسے دے کر خریدا جاتا ہے ان عورتوں کی کبھی بھی عزت نہیں ہوتی مرد انہیں صرف اور صرف اپنا غلام سمجھتے ہیں مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ نہ صرف میرا شوہر بلکہ میرے ساتھ میرا سسر بھی وہ سب سلوک کرے گا جس کے بارے میں میں کبھی بھی کسی کو بتانے ہی پاؤں گی ہمیشہ ہی میں روتی رہتی اور اللہ تعالی سے مدد کی دعا کرتی رہتی مگر شاید یہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا اور جو بھی تکالیف تھی وہ میں نے برداشت کرنی تھی وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں خود کو یہ تسلی دینے لگی تھی میں کہ ایک نہ ایک دن اچھا وقت بھی ضرور آئے گا میری بھی قسمت کا ستارہ چمکے گا اور میری زندگی میں بھی سکھ جین لکھ دیا جائے گا لیکن کبھی کبھار جب میں بہت زیادہ تنگ آ جاتی تو میں بیوسی سے یہ سوال کرنے لگ جاتی کہ آخر کب وہ اچھا وقت آئے گا میرے گھر میں صرف میرا شوہر اور میرے سسر ہی تھے میری ساس کا تقریباً ایک سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا رات کے وقت شوہر مجھے جین کا سانس نہیں لینے دیتا اور دن کے وقت شوہر کی غیر موجودگی میں میرا سسر مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑتا کبھی کبھار تو یہ دونوں اتنے وحشی بن جاتے تھے کہ یہ بالکل بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ میں ایک ہی بیوی ہوں اور دوسرے کی بیوی ہوں یہ دونوں مل کر مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے میرے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے اور ان کی درندگی کے نشان جگہ جگہ موجود تھے جب وہ میں دیکھتی میرا دل خون کے آنسو روتا تھا میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں مگر میں خوفزدہ ہوتی تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے دوبارہ زندہ پکڑ لیا تو یہ میرا حال اس سے بھی برا بنا دیں گے اسی وجہ سے میں خاموشی سے ان کے ظلم سہ رہی تھی میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا سسر کھڑا تھا جو عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا ان کی ان نظروں کو تو میں چند لمحوں میں ہی پہچان جاتی تھی ابھی بھی جب مجھے احساس ہوگا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں میرا پورا جسم خوف سے کافنے لگا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچن میں ہی میں کسی ایسی جگہ پر چھپ جاؤں جہاں میں کسی کو دکھائی ہی نہ دے سکوں بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ دو قدم میری طرف بڑھانے لگے اور فکر مندی سے کہنے لگے ارے یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں تمہیں کس نے تکلیف دیئی ہے کس کی اتنی حمد جو اس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا یہ کہتے کہتے وہ میری طرف بڑھنے لگے تھے جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی میں تیزی سے ٹیبل کے پیچھے ہو گئی اچانک ہی ان کے چہرے پر خصہ نمدار ہو گیا اور وہ مجھے ڈاڑتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تمہیں چند لمحے دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا کیونکہ کل رات کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا ابھی تک کل رات کی تکلیف میں بھولی نہیں تھی مجھ میں اتنی حمت نہیں تھی کہ میں یہ سب کچھ مزید برداشت کرتی اور نہ ہی میرے جسم میں اتنی حمت تھی جو ان کے مزید ظلم سہتا میں نفی میں سر ہلانے لگی اور وہ آگ بھولا ہو گئے اور کسی بھوکے شیر کی طرح میری طرف لپکنے لگے میں جلدی سے دوسری کرسی کی سائٹ پر ہو گئی اور باہر کی طرف بھاگی کہ اچانک ہی انہوں نے مجھے میری بازو سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچا اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس چلی جاتی اچانک ہی دروازہ بجا ہم دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا میرے لئے وہ لڑکا بلکل انجان تھا آج سے پہلے میں نے اسے یہاں پر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ میرا سوسر جلدی سے مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر گرم جوشی سے اس لڑکے کو گلے لگا کر کہنے لگا ارے تم اتنے عصے بعد ہمارے گھر آئے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے میں تو تمہاری ماں کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پچھلے میں ہی نہیں یہاں پر بھیج دے لیکن تمہاری ماں ہی زد کر رہی تھی اور تمہیں بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی چلو آؤ میں تمہاری بھابی سے تمہیں ملواتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اس لڑکے کا مجھ سے تعرف کروایا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرے شوہر کا کزن تھا جو گاؤں میں رہتا تھا اور ہر سال پڑھائی کے لیے یہاں آتا تھا لیکن پھر سمیسٹر کی چھٹکوں میں دوبارہ سے گاؤں واپس چلا جاتا تھا ابھی اس کی پڑھائی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پر چلا آیا تھا میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک اور درندہ آ گیا ہے میں نے وظاہر مسکر آ کر اس کی طرف سلام کیا لیکن ایک چیز دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے سامنے میرا سسر مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا مجھے کافی عجیب محسوس ہوگا لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں بولی اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتی تھی لہٰذا میں دوبارہ سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی جبکہ میرا سسر اسے لے کر باہر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے کوئی کچن میں داخل ہوگا میں نے پلٹ کر دیکھا تو دوبارہ ہی میرا سسر تھا ہمیرے قریب آیا اور مجھے سکتی سے کہنے لگا خبردار جو تم نے میرے یا اپنے شاہر کے بارے میں اس لڑکے کو کچھ بتایا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے اس سے اس قسم کی کوئی بھی بات کی ہے یا تم نے اسے کچھ بتانے کی کوشش کی ہے تو میں اسی دن ہی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوف صدا ہو گئی تھی میں نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اسے اشارہ کیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی بلکہ اپنا مو بند رکھوں گی یہ دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور پیار سے میرا چہرہ تھپک کر پاہے نکل گیا جبکہ میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی تقریباً رات کا وقت تھا نمام میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جبکہ وہ لڑکہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا میں بہت ہی مختصر انداز میں اس کے جوابات دے رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے چہرے پر شوہر کی اور سسر کی نظروں کی بار بار پہلو بدل رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو اپنی لال نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس نے مجھے اشارہ کیا جس کا مطلب سمجھ کر میرا دل دوبارہ خوف سے دھڑکنے لگا وہ آج رات دوبارہ مجھے تقلیف دینے کا ارادہ رکھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیسے ہی ان لوگوں سے اپنی جان چھڑواؤں میرا اپنے کمرے میں جانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اندر جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے راک تقریباً دس وجہ کا وقت تھا میں سارے کام نبٹا کر اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی میں نے دیکھا میرا شوہر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا تھا اور مجھے عجیب و قریب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت ہی عجیب و قریب چیز بڑی ہوئی تھی جبکہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بلٹ پڑا ہوگا تھا بلٹ کو دیکھ کر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی میرے قدم وہیں زمین پر رک گئے مجھے اس طرح سے رکتا دیکھ کر میرا شوہر مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم نے وہ سامان دیکھ لیا جو میں تمہارے لیے لائے ہوں آج میں بہت ہی پیارے انداز سے تم سے پیار جتانے والا ہوں مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرا یہ انداز بہت پسند آئے گا شوہر کی بات سن کر میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے کمرے سے باہر نکلتی اس نے مجھے جھٹکے سے میری کلائی سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا میں اس کی طرف کھنچتی چلی گئی ہلا رہی تھی اور اس کی مندے کر رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو اچانک ہی وہ رک گیا اور کہنے لگا مجھے تمہارے جسم سے پسینے کی بھو آ رہی ہے جلدی سے جاؤ اور نہا کراؤ تمہارے پاس صرف اور صرف پانچ منٹ ہیں اگر پانچ منٹ کے اندر اندر تم بہر نہ آئی پھر اس کے بعد تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ جو کچھ میں کروں گا اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کے قریب سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی واش روم آ کر میں نے اپنی چیخوں کو رکنے کی کوشش کی میں نے ایک نظر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا میرا چہرہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت تھا وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا لیکن میرے جسم پر جگہ جگہ نشانات تھے اور اس کے ساتھ میری روح کو بھی بہت زخمی کیا گیا تھا میں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر دی اور اللہ سے مدد کے لیے دعا کرنے لگی مجھے لگ رہا تھا کہ میری آزمائش بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور شاید اسی آزمائش میں میں اپنی جان دے دوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب روتے روتے پانچ منٹ گزر گئے اور اچانک ہی مجھے باہر سے اپنے شہر کی آواز سنائی دی جو بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور اس کے ساتھ مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا وہ مجھے دھمکی بھی دے رہا تھا کہ اگر تم ایک سیکنڈ کے اندر اندر باہر نہ نکلی تو تمہارا حشر نشر کر دوں گا میں نے تیزی سے شاور کھولا اور جلدی سے نہانے لگی اسی دوران واشٹرم کا دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا میں نہا کر فارغ ہو چکی تھی لیکن مجھ میں حمد بلکل بھی نہیں تھی کہ میں اس وقت باہر نکل سکوں میں خاموشی سے دروازے کو گھور رہی تھی اور اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چاہے میں خود دروازہ کھولوں یا دروازہ وہ کھولیں تب بھی میرے ساتھ برا ہی سلوک ہوگا میں خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسی وجہ سے میں دوسری طرف سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی اچانک ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھل گیا سامنے میرا شہر تھا وہ اپنی لال نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا وہ ایک جھٹکے سے واش روم کے اندر داخل ہوگا اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا کمرے کے بیچ جا کر اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے جو چیز میرے سامنے کی اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو میں تیزی سے سر ہلانے لگی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی لیکن میرے شوہر کی گریفت بہت مضبوط تھی تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے ہاتھوں کو رسی سے بان دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے زور سے بیٹ پر پٹھا اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کرتا اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی رات کے اس پہر اپنے کمرے پر دستک کی آواز مجھے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو غصے سے دروازے کو گھور رہا تھا اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم یہاں پر ہی رکو تمہاری تو خیر نہیں تھوڑی دیر بعد آ کر خبر تمہاری لیتا ہوں نے اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا دوسری طرف اس کا کسن کھڑا تھا جو بے سبری سے اسے پکار رہا تھا شوہر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور تیزی سے میری طرف بڑھا مجھے کہنے لگا تمہاری قسمت اچھی ہے جو آج تم بچ گئی ہو اگر یہ لڑکا نہ آتا تو تمہارے ساتھ جو میں سلوک کرتا تمہیں ساری عمر کے لیے نہ بھولتا میں نے اس کا کوئی بھی جواب نہ دیا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ سے دروازے کی طرف بڑھا جبکہ میں بستر پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اچانک اس کا قزن تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوگا وہ بھی بہت خوف زادہ تھا لیکن میری حالت دیکھ کر چند لمحوں کے لیے وہ رک گیا اس نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنا رخ میری شوہر کی طرف کر لیا مجھے اندازہ تھا کہ وہ نہ صرف میری حالت دیکھ کر پریشان ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے قریب پڑی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ چکا تھا وہ میرے شوہر کو بتا رہا تھا کہ اس نے اس گھر میں کچھ لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اسے چور معلوم ہو رہے تھے اور پھر وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ ہی لے گیا میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور دروازہ اندر سے لوگ کر دیا ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی میں نے پوچھا تو میرا سسر تھا جو بچینی سے مجھے پکار رہا تھا اور مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا میں نے ایک نظر میز پر ڈالی جہاں پر سارے گھر کی چابیاں پڑی ہوئی تھی جو شوہر غلطی سے میرے کمرے میں ہی چھوڑ گیا تھا پھر میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی میں دوبارہ سے دروازہ کھولنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی اور اب مجھے یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ میرا سسر گھر کی چابیوں سے وہ دروازہ کھول لے گا میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ آج تو اس لڑکے نے میری جان بچا لی لیکن آگے کیا ہوگا آگے تو وہ ہمیشہ میری جان نہیں بچایا کرے گا مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے ذریعے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا لوں میں اسی سوچ میں گم تھی مجھے نین کے جھونکے آنے لگے تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نین کی وادیوں میں چلی گئی اگلے دن میری آنکھ دوبارہ سے دستک کی آواز پر کھلی میرا شہر دروازے کے باہر موجود تھا اور بہت ہی غصے سے مجھے پکار رہا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا لیکن سامنے اپنے شہر کے ساتھ کزن کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شہر اپنے کزن کے سامنے مجھے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا شہر بھی صرف غصے سے مجھے دیکھ سکتا تھا اس کے علاوہ نہ تو وہ مجھے ہاتھ لگا سکتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے برا بلا کہہ سکتا تھا کیونکہ اپنے کزن کو اس نے بتایا تھا کہ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اس نے مجھے ناشتہ بنانے کے لیے کہا میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنانے لگی اسی دوران مجھے خود پر شہر کی اور سسر کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا وہ دونوں کسی بھوکے درندے کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا ہشہ نشر کر دیں لیکن وہ اس لڑکے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے جب میرا شہر اور وہ لڑکا وہاں سے جانے لگے تو میرا سسر مجھے کہنے لگا میری طبیعت ذرا خراب ہے اور مجھے میری دوائیاں مل نہیں رہی تم تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے میں آنا اور مجھے دوائیاں دے جانا یہ بات اس نے بہت ہی نارمل انداز میں کہی تھی لیکن اس کی نظریں مجھے سب کچھ بتا رہی تھی اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا اببہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے اببہ کہنے پر اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مجھے اببہ کہنے کی گلتی مت کرنا مجھے اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ آخر کس قدر بے غیرت انسان ہے جو خود ہی اپنی بیوی کو اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہے اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس سے نہ صرف اسے گناہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بہت ہی بے عزتی کی بات ہے بے غیرتی کی بات ہے جیسے ہی میرا شوہر کھانا کھا کر فارغ ہوا اور باہر کی طرف نکلنے لگا اسی وقت میں بھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی میں نے ناشتہ اپنے ہاتھ میں ہی اٹھا لیا تھا میں تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ اندر سے لوگ کر لیا تقریباً دو گھنٹوں کے بعد میرے دروازے پر تستک ہوئی باہر میرا سوسر کھڑا تھا جو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے ایک منٹ کے اندر اندر دروازہ نہ کھلا تو وہ دروازہ توڑ دے گا جبکہ اس کی بے بسی بہت سکون پہنچا رہی تھی مجھے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بے بسی بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور میری بے بسی شروع ہونے والی ہے اس لڑکے کی وجہ سے میں خود کو شیر نہیں سمجھنے لگی تھی اس لڑکے کی وجہ سے میں خود کو شیر نہیں سمجھنے لگی تھی مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکے کا ہمارے گھر میں ڈیرہ بھی صرف چند ہی دنوں کا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ جس دن وہ لڑکا یہاں سے جائے گا اس دن یہاں پر قیامت آ جائے گی اور اس قیامت میں سب سے برا حساب صرف اور صرف میرا ہوگا اے لڑکی تم کچھ زیادہ ہی ہواوں میں اڑنے لگی ہو میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو اگر اب تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں تمہارے شوہر کے ہاتھ ہوں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرواؤں گا کہ تمہاری روح بھی سوچ کر کانپ اٹھے گی مگر مجھے پتا تھا کہ میرا سسر اس وقت صرف اور صرف مجھے دھمکیاں ہی دے سکتا ہے اسی لیے مجھے اس سے خوف صدا ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لوگ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو اچانک ہی دروازہ کھلا اور مجھے اپنے سسر کا مکرو چہرہ دکھائی دے گیا جو اس وقت بہت ہی عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم نے مجھ سے پنگا لے کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا جبکہ میں بہت ہی سکون سے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ناشتہ کر رہی تھی نوالے راستے میں ہی رک گئے مجھے وہ اس وقت کوئی دجال ملوم ہو رہا تھا اور وہ دجال سے کم بھی نہیں تھا اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی اس میں بہت زیادہ جان تھی وہ مجھے بہت آسانی سے کابو کر لیتا تھا اور مجھے بھی خود کو اس کی گریس سے آزاد کروانا بہت مشکل ہو جاتا تھا وہ تیزی سے میری طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتا میں جلدی سے بستر سے اتری اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی وہ بھی تیزی سے میری طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ مجھے دوبارہ پکڑتا اچانک ہی گھر کا مین دروازہ کھلا اور میرے شوہر کا کزن دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوگا ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہوگا اور پوچھنے لگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی میرا سسر بول پڑا کچھ بھی نہیں ویسے ہی ہم باپ بیٹی کھیل رہے تھے میں نے شکایتی نظروں سے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا جب میں نے دوبارہ سے اپنے شوہر کے کزن کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی وہ مجھے کہنے لگا کہ میں چاچا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں دراصل کچھ ضروری کاروائی ہے جو میں نے مکمل کروانی ہے اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ یہ میرا گھٹیا سسر کسی طرح سے اس گھر سے باہر نکلے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بتایا کہ میں آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں اس لیے جانے سے پہلے کچھ ضروری کام ہے جنہیں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میرے دل پر وار کر دیا ہو ایک یہی انسان تو تھا اگر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے وہ دونوں میرے ساتھ اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکی تھی تھوڑی ہی دیر بعد میرا سسر گھر سے باہر نکل گیا جبکہ میں وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس دن میں بہت زیادہ روئی اور انچی انچی آواز میں روئی میرے رونے کی آواز سن کر عورتیں بھی اپنی چھتوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی میرا دل اس وقت پوری طرح سے دکھا ہوگا تھا ایک انسان جو میری زندگی میں مسیحہ بن کر آیا تھا اور وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا شام کے وقت میرا سسر اور شہر دونوں ایک ساتھی گھر کے اندر داخل ہوئے وہ دونوں بہت زیادہ مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر ان کی مسکراہت مزید گہری ہو گئے میرا شہر میرے سسر کو کہنے لگا کہ آج میں بہت زیادہ تھکیا ہوں لہذا آج میں اسے وقت نہیں دے پاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میرے حصے کا وقت دے دیں اس کی بات سن کر میرا سسر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بیٹا تم اس چیز کی فکر ہی مت کرو رات کے وقت میرے شہر نے مجھے دوبارہ سے سسر کے کمرے میں ڈھکا دے دیا میرا دل بہت بری طرح سے گبرا رہا تھا میں ایک نظر اپنے سسر پر ڈالی جو ہمیشہ کی طرح پورا سرار انداز میں مسکرانا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا یا مجھ پر کسی بھی قسم کا ظلم کرتا اچانک ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پولیس کمرے کے اندر تاخل ہو گئی میں حیران رہ گئی خدا کی طرف سے مدد آ گئی تھی میں جو تھک ہار گئی تھی اور ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی کسی فرشتے کی طرح پولیس نے قدم رکھا وہ میرے شہر اور سسر کو پکڑ کر لے گئی جب اس نے مجھ سے بیان لیا تو میں نے ان دونوں کے مظالم کھول کر ان کے سامنے رکھ دئیے دوسری طرف گھر میں میرے شہر نے کیمرے بھی لگایا ہوئے تھے تاکہ میں کسی بھی قسم کی غلط حرکت نہ کروں اور کسی اور کو بھی گھر میں داخل ہونے نہ دوں اس لیے جب بھی میرا سسر اور شہر مجھ پر ظلم کرتا تو وہ ساری چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اس طرح ثبوت بھی پولیس کے ہاتھ آسانی سے لگ گیا میں نے خدا کا شکر ادا کیا ان کے کزن نے وہ ساری ویڈیوز بھی پولیس کو دکھائیں پولیس نے ان دونوں کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیا اور یوں اس طرح سے ان کی ساری دولت بھی میرے حصے آ حصے میں آگئی تھوڑے ہی عرصے بعد میں نے مزید دولت اپنے نام کروائی اور اپنے شہر سے تلاک لے لی اور اس کے کزن سے ہی شادی کر لی اور ایک پر سکون زندگی گزارنے لگی